پھر ایک بندہ چلا گیا ایک بندہ معروف ہے اہل سنت کا اللہ ان کو حیاء دے بریلوی مسئلہ کا ٹھیکے دار آپ کے پاس گمگول شریف زندہ پیر رحمت اللہ تعالی کے پاس اور جا کے کہتا ہے آپ تحلق قادری سے تقریر کروائیں گے وہ تو یہ ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے ساری باتیں آپ نے کہا اور بولو اور بولو اور بولو جب وہ ساری باتیں بول چکا اب آپ نے کہا آپ مجھ سے سنو یہ بیٹھے ہیں مرید ان سے پوچھ گئے گمگول شریف زندہ پیر رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے دن میں دو بار مدینہ میں حضور کی کچھے ہی نصیب ہوتی ہے صبح بھی جاتا ہوں شام بھی اور میرا وقت ہے صبح اتنا ٹائم شام کو اتنا ٹائم کہا تو تحلق قادری کی باتیں کر رہا ہے میں جب بھی وہاں گیا ہوں وہ وہی بیٹھا ہوتا ہے میں جب وہاں سے آیا ہوں وہ وہاں سے نہیں اٹھتا خدا جانے وہ وہاں سے اٹھتا بھی ہے نہیں میں تیری مانوں یا مصطفیٰ کی کچھے ہی کو مانوں کہ فتوے وہی رکھاتا ہے جس نے مصطفیٰ کی کچھے ہی نہیں دیکھی جسے مصطفیٰ کی حضوری نصیب نہیں ہے اور جو مصطفیٰ کی حضوری میں اس عاشق کی شان دیکھ کر آتا ہے وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے وہ زمان درازی نہیں کرتا اسی لئے کسی کو جواب نہیں دیتے کیونکہ جو مصطفیٰ کی کچھے ہی نہیں گیا اسے جواب کیا دینا اسے خبر ہی کوئی نہیں وہ نابینہ ہے اللہ اسے وہ کچھے ہی نصیب کر دے